میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر انہوں نے آورسیز پاکستانیوں کے لیے نئی پولیسیز بنوا کر نادرہ کارڈ بنوانے میں مزید آسانیہ کر دی ان کے کام کی وجہ سے انہیں میئر روشٹیل اور کشمیر یوت پروجیکٹ کے چیف اگزیگیٹیف زلف احمد کی جانب سے خصوصی شیلز بھی دی گئیں اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آریف چودری سے جی شکریہ پاکستان کے بیورکریٹ اور مختلو شعبوں میں کام کرنے والے جیسے بتاتے ہیں خارجہ نادرہ ان کے افیسر نے اپنے کام کی وجہ سے دنیا برمے کا اپنا مقام بنایا ہوا ہے ایسے ہی پاکستان میں تین سال سے زیادہ پاکستانی کونسل جنرل مانچسٹر میں نادرہ مینجر کی حیثیت سے کام کرتے رہنے والے سید امران حیثر شاہ جو کہ یہاں پہ عوامی مقبولیتوں میں سب سے آگئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کام کی وجہ سے کوئی عام سائل بھی آئے بغیر کسی سفارش کے بغیر کسی کرن کے ڈائریکٹ کیونکہ یہ سلام آبا سے آئے تھے تو ان کا کام انہوں نے بیلوس بیسے کیا ہے آج ان کا جو وقت اچھا گزرا ہوا ہے مانچسٹر والے گریٹر مانچسٹر والے ایون آہ گلاسکو بھی یہی جا کے آہ سکارلین میں سرزی لگاتے رہے ہیں وہ سارے لوگ انہیں بہت یاد کر رہے ہیں اور ابھی یہ کیونکہ ان کا ٹرم پورے ہونے والی ہے تو یہ جا رہے ہیں لیکن لوگ جو ہے وہ سب میں لے کر رو رہے ہیں اب ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جو یہاں پہ عرصہ گزارا ہے چار سال کے قریب آہ انہیں یہاں پہ عوامی طور پر کیا ردے میں ملا ہے اور انہوں نے اپنے جو کام وہ کس طریقے سے مینج کیا جسی وجہ سے یہ عوام جو انہیں مس کر رہی ہے آہ جی سید عمران صلی اللہ سے بہت شکریہ رو بھئی آہ بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ مجھے گزشتہ تین سال ہو چکے اس مانچسٹر کونسٹرٹ میں پوسٹ ہوئے گئے اور جیسا کسی بھی پوسٹ میں شروع میں مسائل ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ کہ جب میں پوسٹ ہوا تو میں نے امیجیٹلی گریپ کر لی کہ کون کونسی چیزیں جو ہیں نا یہاں پہ مزید ہم امپروومنٹ لاسکویں آپ سے بھی گائے بگائے گفتگو ہوتی رہی اب جب میں جو ادھر پوسٹ ہوا تو ہماری جو اپٹیکیشنز ہیں نادرہ کی اس میں کافی امپروومنٹ ریکوائیڈ تھی پولیسیز کو میں نے ریکمنڈیشن کر کے اپنے ہیڈکوارٹر سے اس کو مزید ریلیکس کروایا لائک پہلے ہمارا جو نادرہ سینٹر ہے وہاں سے پی او سی پروسس نہیں ہوتا تھا پاکستان ریجن کارڈ وہ ہم نے شروع کر آیا پی او سی ہولڈرز کے لیے فیملی ریزشن سٹرکیٹ نہیں بنتا تھا وہ بھی ہم نے شروع کر آیا کینسلیشن ڈیو ٹو ڈیتھ نہیں ہوتی تھی کینسلیشن آف دائی ڈی کارڈ ڈیو ٹو نیشنلیٹی سٹنڈر نہیں ہوتی تھی وہ بھی ہم نے اس اپلیکیشن میں اپنے ہیڈکورڈر کو ریکویسٹ کر کے تو اس کا بقاعدہ ہم نے آغاز کر آیا اس کے علاوہ پالیسی لیول پہ بھی بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جو لوگ بچارے عرصہ دراز سے پاکستانی آرہ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ڈاکومنٹیشن کمپلین نہیں کی بھی تو اس میں بھی ہم نے بہت سے لوگوں کو ویڈاوٹ یعنی حیصل ہوئے ہوئے ان کی وہ کارڈ جن کے پروسس کی ہے الحمدللہ اب تین سال ہونے کو ہیں اور بڑا اچھا انٹریکشن رہا ہے پبلک سے ہم پہ پاکستانی کمیونٹی اور بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پہ کونسلر حضرات ہیں جن کو جن کے ایریاز میں جا کے جیسے آج ہم روشٹل میرانہ پیسل صاحب کی میں ادھر کر رہے ہیں سرجری تو انہوں نے بھی بہت تاون کیا ہے ان کی وجہ سے لوگوں نے رسپانڈ کیا ہے ہماری نادرہ ٹیم کو اور نادرہ نے ان کی جو ہے نا دور سٹیپ پہ ان کی وہ فسیلیٹیز پروائیڈ کی تو اچھا وقت گزرائے امید ہے کہ نیکس آنے والے مینجر جو ہیں وہ بھی ایک اچھا کام کریں گے ایک بندہ اگزامپل سیٹ کر دیتا تو اس کے بعد پھر سٹیم لائن ہو جاتی چیزیں سب سے آخر میں میں اپنے جو کونسلر جنرل ہے تارک وزیر صاحب ان کا بھی شکر ازار کروں گا بہت کیونکہ انہوں نے ہمیں الاؤ کیا فریڈم دی فریڈم اس طرح دی کہ جب بھی میں ان کے لیے پروگرام لے کے گیا کہ یہاں پہ یہاں پہ سر میں نے سرجریز کرنی ہے ہم نے یہاں پاکٹس ہیں تو انہوں نے مجھے بلا جھجک کوئی بھی اس میں کوئی رکاورٹ ڈالے انہوں نے کہا جی بلکل آپ جائیں بلکہ انہوں نے اپنی جو سرویسز ہیں لائک پاور آفی ٹیبلیز وہ بھی انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ وہ بندہ بھی بھی جائیں تو الحمدللہ تین سال ہونے کو ہیں بہترین وقت گزرا ہے اور آئی پری فر دا بیسٹ آف دا پاکستانی کمیونٹی ہے اور ان پاکستانی کمیونٹی ہے جی جیسا کہ سید امران ایتر شاہ صاحب ان کی کام کی وجہ سے انہیں آج جو روچڈل کے میر ہیں انہوں نے بھی خصوصی شیل دی ہے اور یہاں پہ اور بھی جو تنظیمیں ہیں ارگنیزیشن ہیں وہ بھی ان کی آر میں ابھی پارٹیز کر رہی ہیں اور وہ بھی انہیں شیل دے رہی ہیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس میرے کمیونٹی کا جو میرے ساتھ تعاون تھا خاص طور پر جو کونسلر روچڈل اور خصوصی طور پر جو ہمارے کونسل جنرل ہے تارک وزید صاحب انہوں نے جو بھی میں پروگرام دیا انہوں نے میری ہمیشہ میرے ساتھ وہ تعاون کیا اور ایسے ہی اسلام آباد سے جو ہمارا ہیڈ کوارٹر کا ہے جو ہمارے سابق چیرمین بھی تھے انہوں نے بھی ہمیشہ ہی جو بھی تاجہ ویس دیں اوورسیز کے لیے انہوں نے اس پہ بالکل عمل کیا اور اس کے وجہ سے لوگوں کو اچھی سوالتے ملیں جو کہ پہلے ممکن نہیں تھی اور وہ فری سرویسز بھی انہوں نے پروائیڈ کرائی کئی مراحل پہ اور آپ کوئی پیغام برطانیہ کے جو کمیونٹی ہے ان کے لیے اوورسیز کے لیے کوئی سپیشل دینا چاہیے دیکھیں پاکستانی کمیونٹی جو ادھر رہی ہے ماشاءاللہ بہت وائبلنٹ ہے ہر فیلڈ میں انہوں نے اپنا ایک نام پیدا کیا ہے چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہے تو پاکستان قوم کے لیے پاکستان کنٹری کے لیے ایک بہت بڑا سرمایا ہے تو میں تو ان سے ہی کہوں گا کہ وہ جتنا پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کریں گے یہاں پہ تو وہ پاکستان کی آہ اچھا نیک نام ہوگا تو میں بیش بیشز بیسٹ ویشز ہیں میری ان کے ساتھ کہ وہ اس جس بھی فیلڈ میں ہیں وہ زیادہ ترقی کریں آہ ہمارے جو مینجر نادرہ ہے سید ہمران صاحب جو انہوں نے کام کیا ہے کمیونٹی کے لیے یا جو انہوں نے ایک آدم مقرر کر دی ہے اس کے لیے جو ہمارے نئے آنے والے مینجر ان کے لیے انہوں نے تو آسانیاں بیسے پیدا کی ہیں لیکن لوگ انہیں بہت مس کریں گے اور ان کے لیے بھی کوئی تھوڑا سا اے ان کو فالو کرنا ضروری ہوگا جی بہت شکریہ جی تینکیو جی ساتھ بہت شکریہ مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے 247 نیوز ورڈ مستدید مزید خبروں کی دنیا